موسیقی آ جاتا ہے پہنے میں بڑھاتا ہے وہ کتنے پرسنٹ کتابوں سے سیکھتا ہے اور کتنے پرسنٹ سکول کے انوائرومنٹ سے سیکھتا ہے میرے خواہ میں 5-10 پرسنٹ وہ کتابوں سے سیکھتا ہے 90 پرسنٹ وہ یہ کتاب سے نہیں سیکھتا کہ جب میں واشروم جا رہا ہوں تو میں نے تیچر سے اجازت لینی ہے وہ وہاں سٹوڈنٹ کو دیکھ کے سیکھ لیتا ہے یہ ساری چیزیں ان کو بتائی یا پڑھائی نہیں جاتی یہ چیزیں وہ انوائرومنٹ کو دیکھ کے سیکھتا ہے وہ انوائرومنٹ کیا ہے وہ آپ کا کوئی کیورکلر کو کیورکلرم ہے ایکٹیوٹیز ہیں وہی ہوتی ہیں اب ہم نے کو کیورکلرم ایکٹیوٹیز کو ایک سائٹ پہ کر لیا اگر جہاں پہ ہو رہی ہے تو وہاں پہ وہ وہ سپیلٹ ڈیویلپ نہیں کر رہی ہیں جو ان کو ڈیویلپ کرنا چاہیے عام طور پر جب یہ انٹیوز یا کسی چیز کا جو ایڈورٹیزمنٹ آتا ہے تو اس میں ایک وہ ہوتا ہے کہ بندے میں ٹیم سپیرٹ ہونا چاہیے ٹیم وارکی بیلیٹیز ہونی چاہیے جو فیزیکل ٹیچرز ہیں ان سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ یہ فیزیکل ایکٹیوٹیز یہ پیٹیو گیمز وغیرہ یہ کیوں کراتے ہیں نڑکوں سے عام طور پر ہی ہوتا ہے کہ سکول میں دو تین کلاسز کے بعد پھر کوئی فیزیکل ایکٹیوٹیز کی کلاس ہوتی ہے نا کوئی نکارا جاتا ہے کوئی ڈریل کرائے جاتا ہے کوئی گیم کرائے جاتا ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذرا نڑکوں کو ریلیس کرتے ہیں اور فیزیکل وغ کرتے ہیں حالانکہ جب بھی کوئی میش ہوتا ہے اس میں دو تینی ہوتی ہیں بڑا سخت مقابلہ ہوتا ہے بڑا سخت مقابلہ ہوتا ہے دونوں میں سخت مقابلہ میں ہوتے ہوئے بھی وہ فاول کوئی وائٹ کرتے ہیں گیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچے کو یہ سے کہا ہے کہ آپ نے کمپیٹیشن کرنا ہے سخت مقابلہ کرنا ہے لیکن وائلیشن آف تعلیل نہیں کرنی دوسرے کا حق نہیں چھین پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ بال لے لیتا ہے لے کے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے اس کا سائیڈ جو سات ٹیم والا پلیئر ہوتا ہے وہ سائیڈ میں اس کی ہیلپ کیلئے باغ رہا ہوتا ہے دا مومنٹ وہ فیل کرتا ہے کہ یہ بات تو مجھ سے چینہ جاتا ہے میں اب اس کو فردر آگے نہیں لے گی جا سکتا ہے یہ پاس آنا ٹوڈے نرد فوراں دوسرے پلیئر کو پاس آنا کر لیتا ہے وہ فوراں ایکسپ کر لیتا ہے اور آگے جل جاتا ہے یہ ٹیم والا اور یہ کوکریکل اٹیوٹی کہ میں کام کو کر رہا ہوں کر رہا ہوں کر رہا ہوں میں فیل کر لیتا ہوں کہ یہاں پر آگے میں میں فوراں پاس آن کر لیتا ہوں لیکن ہم کیونکہ ہمیں اٹیوٹیز یہ چیز ہوتی نہیں دیویلپ نہیں ہوتی پڑھائی کی سکھائی نہیں جاتی تو میں سٹک کروں گا ایک بندہ بال لے جائے گا لیکن میں دوسرے کو نہیں دوں گا تو یہ کوکریکل اٹیوٹیز پہ اور جہاں پہ ہوتی وہ صرف انام کی لیے وہ بچوں میں بجائے اس کے کہ وہ کوپریشن وہ سپیرٹ وہ پیدا کرے وہ اس میں ترہا نیگرٹو کمپیٹیشن سائٹ پہ لے جاتے ہیں تو کوکریکل اٹیوٹیز پہ ہم نے بڑا فوکس کرنا ہے اپنے ایڈیوکیشن سسٹم میں کہ ہمارے ایڈیوکیشن کے ابجیکٹو نشنل ابجیکٹو وات کیا ہونے چاہیے این وائی کیوں ہونے چاہیے پھر وہ آپ کی کریکلوم یا آپ کا سہلے پس ڈیزائن ہو گیا کہ اس پر جس ہو گیا یہ ہم نے پڑھانے ہیں اس پرٹیکلر فیلڈ پہ اب how to impart that how کس طرح یہ کرنا چاہیے ہم نے اسلام آباد جانا ہے goal determined ہو گیا ہے ہم نے پشاور جانا تھا goal determined ہو گیا اب کس طرح جانا چاہیے گاڑی میں جانا چاہیے کس طرح جانا چاہیے کس کو contact کرنا چاہیے کس سے ملنا چاہیے کیا کیا کام کرنا چاہیے کس طرح یہ how ہے اب psychology جو ہے that answer how when and where یہ answer کرتی ہیں تو دیکھو اب ہمارے teachers کیلئے دیکھو educationer psychology بھی ضرورت ہے educationer philosophy بھی ضرور اس کے basis پہ اگر آپ curriculum ڈیزائن کرتے ہیں تو curriculum آپ کے پاس psychological foundation ہے philosophical foundation ہے sociological foundation ہے economic foundation ہے ان سارت علم آپ کے پاس اگر philosophy کا نالج نہیں ہے psychology کا نالج نہیں ہے تو آپ proper curriculum ڈیزائن نہیں کر سکتے بنیزائن ڈیزائن ڈیزائن erin